ادنان عادل صاحب بلاول بٹو صاحب نے آج کہا کہ اگر میرے بوٹ پر ڈاکا ڈالا گیا تو میں ان کا ایسے پیچھا کروں گا کہ یہ عمران خان کو بھی بھول جائیں گے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو کہتی ہوں کہ آئیں نفرت کی سیاست کو ختم کریں جس نہج پر اس وقت ہماری جمہوریت اور ہماری ملک کی سیاست ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے پہلی بات تو ہے بلاول صاحب کا کچھ ہوگا تو ڈاکا پڑے گا پنجاب میں تو کچھ ہے ہی نہیں ڈاکا کیا پڑے گا ہاں سندھ میں ہے وہاں پہ کوئی ڈاکا ڈال نہیں سکتا ان کے ہوتے ہوئے اور ان کے والے صاحب کے ہوتے ہوئے وہاں پہ تو کوئی ڈاکا نہیں ڈال سکتا کے پی اور پنجاب میں ان کا بولو رام ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کشمیر میں ہے یا سندھ میں ہے اور سندھ میں بھی اندرونے سندھ میں ہے شہری لاکھوں میں کام ہے کراچی میں کام ہے لیکن وہ ریکٹرک کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایک متبادل لیڈر بانی پی ٹی آئی کی جگہ اسٹیبلش کر لوں انٹی نواز ووٹ کو کیپچر کرنے کے لیے ٹھیک تو انہوں نے ایک اچھا دھوہ دھار تقاریر کر کے اور جارحانہ بیانات دیکھ کر ایک بیانیاں دینے کی کوشش کی ہے یہ ہے الیکشن کا کسی حد تک ٹھیک ہے ان کا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب کافی عرصے کے لیے چونکہ ان کا ریاست سے کلیش ہو چکا ہے وہ آؤٹ ہیں تو اب جو سپیس بنے گی وہ میں اس کو کلیم کر سکتا ہوں اور کسی حد تک ہو بھی سکتا ہے کیونکہ بہت سا پیپلز پارٹی کا ووٹر ڈیفیکٹ کر گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف اب دیکھنا ہوگا کہ آگے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم سن رہے ہیں کہ نو مہی کے cases بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں تو حالات لگ رہا ہے کہ ان کے گرد اور شکنجہ ٹائٹ ہوگا اب جو بات آپ کر رہی ہیں کہ مساقہ جمہوریت تو جب ہی ہوگا اب ایک طرف تو آپ شکنجہ ٹائٹ کر رہے ہیں نو مہی کے واقعات کی بنیاد پر جو کہ ایجیٹیشن ہوا اور اس کو اب اتنا آگے تک لے گئے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشتگردی ہے اور یہ ہے وہ ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ گرد بھی تو ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہیں ہاں ہر خاندان گھومتی ہیں ہمارا ایک ابھی بات بھی کر رہے تھے نا الیکٹیبلز کی تو ہمارا ایک فیوڈل ٹائبل معاشرہ ہے کچھ سپیسز ہیں جو اربن ہیں جیسے کراچی ہے لاہور ہے باقی زیادہ تر معاشرہ یا ٹائبل ہے یا فیوڈل ہے تو اس میں اسی طرح کی جمہوریت ہو سکتی ہے جو شخصیات لیکن یہ کہ اب میں اس پوائنٹ کو مزید الیبریٹ کروں گا کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اکیلے دیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہر الیکٹیبل کو پارٹی کی سپورٹ بھی چاہیے ہو پارٹی کا ووٹ اور الیکٹیبل کا کمبینیشن بنتا ہے تو ویننگ کمبینیشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے جو معاشرہ ہمارا فیوڈل ٹائبل ہے وہ جو بانڈنگ ہے فیوڈل اور ٹائبل قبائلی اور جاگردارانہ معاشرت کی وہ کمزور ہو رہے ہیں رشتی اور اب اس الیکشن سے پتا چلے گا کہ جو ہمارے دہی علاقوں کے ووٹر ہیں وہ کس حد تک پارٹی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں پارٹی سے افیلیشن کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں یا ذات برادری اور مقامی جو ہیں عوامل ان کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں اس الیکشن کے ریزلٹ دیکھ کر اگر یہ فیئر الیکشن ووٹنگ فیئر ہو گئی اب تک کا تو جو پروسیس ہے وہ متنازع ہے جو ابھی کچھ ہے لیکن اگر ووٹنگ بوگس نہ ہو اور کاؤنٹنگ ٹھیک ہو جائے کاؤنٹنگ ٹھیک ہو جائے دیکھیں اس بدگمانی تو ابھی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ووٹ صحیح پڑ جائیں وہ گنے بھی صحیح جائیں تو کچھ ٹرینڈ اس میں سے امرج کریں گے ٹھیک ہے پی ٹی آئی مائنس ہوئی ہے اس کے ساتھ بہت سے انتیازی سلوک ہے یا جو بھی اس کی وجوہات ہیں لیکن اگر صحیح طرح سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی گئی لوگوں کو نہ روکا گیا تھپے نہ لگے جیسے ہم نے دیکھا تھا کراچی میں بوگس ووٹنگ ہوتی تھی وہ تھپے لگاتے تھے جیسے دا خانے میں تھپے لگاتے ہیں وہ مہرے لگاتے ہیں تو اگر اس طرح کا الیکشن نہ ہوا اور کاؤنٹنگ بھی ٹھیک ہو گئی گوسٹ پولنگ سٹیشنز بھی کاؤنٹ نہ ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے کیا الیکٹیبلز کی اہمیت کام ہوئی ہے یا اتنی ہے جتنی پہلے تھی اسی طرح نسا کے جمہوریت کیلئے تو ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر کوئی ایگریمنٹ کیا جائے کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس کے لئے تیار ہونے یا اس وقت ہمارے اداروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے وہ تو ایک مستقل فیکٹر ہے بیاست کا اب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا بھئی چار دفعہ تو فوجی حکومتیں آئی ہیں آپ نے انٹرپٹ کیا ہے اتنی دفعہ پروسس تو چلنے ہی نہیں دیا اس کو آپ اسے چلنے دیتے تو کچھ چیزیں ارتقا میں آتی تو اب اس بات کو تو آپ نظر انداس کر دیتے ہیں سارا ملبہ تو سیاستدانوں پہ ہی گرتا ہے لیکن وہ کتنے قصوروار ہیں یعنی کوئی بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پاتا پانچ سال پوری نہیں کر پاتا کوئی تسلسل نہیں رہتا جو مریت کا اگر مریت کا تسلسل رہے کوئی 20-25 سال پھر یہ چیزیں ایوالو ہوں گی پھر نیچے سے لوکل باڈی سسٹرم بھی ایوالو ہو پارٹیسپیشن بڑھے